جوورنمنٹ جب سے نئے کینگ آئے اور نئے کراؤن پرنس آئے یہ لوگ ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے سعودیائیزیشن یعنی جو بھی جاپس کریئیٹ ہو رہے ہیں یا جو بھی اگزیسٹنگ جاپس ہیں اس پر سعودی نیشنل کو دینا بولی تو اس کے لیے نئے نئے سکیمز لارہے ہیں نئے نئے رولز لارہے ہیں تاکہ دوسرے جو فورین کنٹریز کے لوگ ہیں وہ خود بخود نوکری چھوڑ کے چلے جانا ہو گئے کچھ دن پہلے نیا خانون لائے کہ اگر کوئی آج می مہا پر ایمپلائر کام کر رہا انہیں اپنی فیملی کو وہاں رکھنا چاہ رہا ہے تو اگر وائف کو رکھنا چاہ رہا ہے تو ہنڈرڈ ریال سوڈی ریال س بڑھنا ہنڈرڈ ریال س بولے تو سیونٹین ہنڈرڈ ریال روپیز ہوتے اور بچے کو رکھنا ہے تو ہنڈرڈ ریال س رکھنا تو فرسٹ یر جو ہے سو ریال دینا second year it will be doubled third year it will be tri SteVEN یعنی 20 20 تک دینا اور in advance پورے پائے سے تو اگر کوئی ایک آدمی ہے انہیں اگر اپنی وائیف اور دو بچوں کے ساتھ اگر ا age hungry تو اس کو بھی دو چار بچے تو رہتے کہ ایسا بھی مسلم فیملی میں تو کم سے کم اس کو پر مصد جو ہے minimum 2 لیک روپیس ا حسنہ دیں عالی دو لاک روپے گورنمنٹ کو دینیس آنے تو یہ چیز کو دوسرے کنٹریز کے جو بھی ہے جیسا پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے وہ لوگ جا کے وہاں کینگ کو یہ بولے کہ ہماری بہت غریب کنٹری ہے ہمارے کس میں ریلیکزیشن دیو تو ان کو ریلیکزیشن دیں لیکن ہمارے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا اپیل نہیں گیا گیا گورنمنٹ کو تو ان بیہاف آف ایمیٹی ہم سوچما سورا جی سے اپیل کرتے ہیں کہ ایک بہت برننگ ایشیو ہے کیونکہ ایٹی لیک انڈینز جو ہے وہاں پر کام کر رہے ہیں سعودی گورنمنٹ میں ایٹی لیک سے بڑھکے انڈینز ہیں تو ایمیڈیٹ یہ جون جولائی میں ایمپی ایفیکٹ ہونے والا ہے یہ فیس کا ہے فیس بولو آپ ٹیکس بولیے کچھ بول رہے ہیں انشورنس بول رہے ہیں کچھ بھی نہیں بل رہے ہیں پیسے دے دینا ہے تو اس سے جو ہے 40 لاکھ انڈینز ویل ریٹرن بیک ٹو انڈیا 40 لاکھ لوگ جون جولائی میں انڈیا کو واپس آ جانا ہے اب اور ایک چیز یہ ہے کہ جو فیملی وہاں پر ہے تو ان کے بچے وہاں انڈینی سکولز میں پڑھ لے تھے انڈینی سکولز میں آئی سی اسی سیلیبس ہے وہاں پر میڈ آف دائیئر بلکل ایک ایڈیمی کے میڈ آف دائیئر میں اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو واپس بجھا کے شادی شدہ ہوتے ہوئے بیچلر زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں اب کوئی وہاں پر بی پی پی پیشنٹ رہتا انہیں ہارٹ پیشنٹ رہتا انہیں شوگر پیشنٹ رہتا یہ فیملی کے ساتھ رہنا ضروری ہے تو یہ خانون ایسا آنے سے چاریس لاکھ انڈین پریشان ہیں سوشما سراجدی سے نرندر موڈی سے ہماری اپیل ہے کہ سعودی گورن چونکہ انڈیا اور سعودی میں ہمیشہ سے ریلیشن بہت اچھے رہے کئی کنٹریز سے ان کے ریلیشن خراب رہے لیکن انڈیا سے ہمیشہ اچھا رہے تو فرنڈلی ریلیشن کو مینٹین کرنے کے لیے ذریب جو مزدور وہاں پر کام کر رہا اس کے لیے کام کرنے تو ابھی دیکھا گیا تو سعودی آل ایک ادمی پہ بننا وہ تو جو نورمل میڈی کلاس کا بندہ رہتا ہے اس پہ تو باری پڑے گا ہی تو وہ کسا سروے ہوگ پائے گا یہ نئی رولز لے کے آنے پہ جتنے بھی انڈینز مہاں پہ کام کر رہے ہیں یا پھر منورٹی سے یا پھر میجورٹی سے کوئی بھی رندوں انہوں پہ آگے جا کے بردن کسا رہے گا نہیں تو اب میں وہی تو گل رہا ہوں نا کہ as at present there are nearly 80 لاک انڈینز ہیں وہاں 30 لاک انڈینز ہیں تو ایمیڈیٹ ایفیکٹ آف ڈیک ٹیکس ایجن سعودی ٹیکس ایجن بہتے ہیں تو یہ جو پر ہیڈ 100 روپیز وہ بھی کب آپ ایئرپورٹ پہ اینٹری لیتے ہو خد وہ فیس دے دینا ہے اس میں پھر اور ایک ہے اگر آپ کو یہ فیملی کو ایک مہینے کے لیے رکھ رہے ہیں وہاں پر یا دس دن کے لیے آپ اپنی فیملی کو رکھ رہے ہیں تو بھی ایک سال کا ٹیکس دینا اس میں تو پر ہیڈ 100 روپیز 100 ریال اور 1200 سعودی ریال وہاں پر دینا اگر کوئی وائف اور ہزبینڈ کوئی وائف اور دو بچے اپنے ہزبینڈ سے ہالیڈیس میں بھی اگر ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں بھی جو ہے پورا ایک سال کا ٹیکس دینا اس میں تو اب آپ بولیے کہ پہلے اور کوئی بھی انڈیانز کا وہاں پر جتنے بھی انڈیانز کا کام کر رہے ہیں پیچھلے پتیس سال سے تیس سال سے کسی کی بھی سیلری وہاں پر دو ہزار ریال یا دھائی ہزار ریال سے بڑھ کے نہیں ہیں اور سیونٹی فائی پرسنٹ آف دا انڈیانز جو کام کر رہے ہیں پورے آرڈ جاپس پر رو لو یعنی آرڈ جاپس منز ان کی سیلری ہزار بارہ سو ریال پندرہ سو ریال میں ہیں تو اب اگر کوئی آدمی اپنی فیملی کو وہاں پر رکھ رہا تو اس کی آدھی سیلری آدھی سے بڑھ کے سیلری اس میں چلے جاری فیملی سٹیٹس منٹین کرنے کے لیے یہ بہت پریشان ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سعودی میں اب آج کی تاریخ میں چالیس لاکھ انڈیانز ایسے ہیں جو جن کے بچے ہیں جن کے وائف ہیں وہ پورے ریٹر ہو رہے ہیں یہ رمضان کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں پورا آ رہے ہیں امپلائیمنٹ بڑھ بڑھ جائیں گا اور اکثر کیا ہوتا تھا وہاں پر کوئی آدمی اگر وہاں کام کر رہا اس کی وائف تھوڑی بہت پڑھے لکھی ہے تو انہیں کوئی لوکل سکول میں وہاں کام کر لیتی تھی ٹیچر بن کے یا کوئی وہاں پر سعودی عرب میں جو شیخ فیملیز کے بچے ہیں ان کو ٹیوشن پڑھا لیتے تھے گھر میں بیٹک ان کو ٹیوشن پڑھا لیتے تھے تو دونوں مل کے ارننگ کر رہے تھے اسے انڈیا کی ایکانومی بھی صدر رہی تھی اسے یہ سع یہ بہت جلد سے جلد انڈیا گورنمنٹ ریاک کرنا چاہیے